السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ میرے والد شادی کے بعد سے ہمیشہ امی پر اور ہم بچوں پر ظلم کرتے آئے میری امی اور ہم بہن بھائی الحمدللہ سلفی عقائد پر کاربند ہیں لیکن والد کراچی کے ایک پیر کے مرید ہیں اس سے تعویز گنڈے کرواتے ہیں وظیفے لیتے ہیں اور اسی کو خیرات پہنچاتے ہیں ہم نے ویڈیوز بھیج کر اس بارے میں اور خود سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانتے میں اور امی اکثر بیمار رہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا باپ ہماری شادی کے وقت ولی بن سکتا ہے اور میرے دل میں ان کے لیے جو نفرت ہے جو میرے بس میں نہیں ہے کیا ٹھیک ہے دیکھئے دیکھئے اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ والدین یا کسی کی بھی دو حیثتیں ایک تو دینی حیثیت دوسرے ایک دنیاوی رشتہ ماں باپ کا معاملہ یہ نازک ہے ماں باپ اگر مشرک ہوں کافر ہوں تو بھی دنیاوی حیثیت سے ان کے ساتھ خسنی سلوک ہمیں برقرار رکھنا ہے جیسا کی اللہ تبارو تعالی نے فرمایا سورہ لقمان میں وَإِن جَا هَدَاكَ أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدنیا مَعْرُوف کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں اور وہ تمہیں شرک اور کفر کی دعوت دیں تو تم ان کی بات نہ ماننا ان کی اتعاعت نہ کرنا لیکن وَصَاحِبُهُمَا فِي الدنیا مَعْرُوفَ دنیاوی حیثیت سے اچھا برطاو ان کے ساتھ کرتے رہے یعنی مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی دنیاوی تعلق جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے اور اچھا برطاو اس کے ساتھ خسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے اول سے یہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے جیسے کی صحیح بخاری کی روایت ہے اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدم میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں آئی ہوئی ہے اور وہ مشرکہ ہے لیکن وہ مجھ سے صلح رحمی چاہتی ہے کچھ چاہتی ہے تو میں کیا کروں اسی صورت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلی امہ کی اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو اچھا برطاو کرو صلح رحمی کرو اچھا برطاو کرو تو والدین کا معاملہ نازک ہے اگر والدین مشیقوں کافروں تب بھی ان کے ساتھ دنیاوی معاملہ درست رکھنا ہے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا رہا معاملہ یہاں پر کہ ان کے شرک اور کفر کو ہم پسند نہیں کریں گے شرک اور کفر کے حیثے سے ان سے نفرت ہوگی ان کے شرک سے نفرت ہوگی ان کے کفر سے نفرت ہوگی جو ان کے اس طرح سے عمل سے ہمیں نفرت کرنی اس کو ناپسند کرنا اور اس کو کبھی گوارہ نہیں کرنا کیونکہ ہم کفر اور شرک برداشت نہیں کہتے ہیں انہ الشرک لذلم عظیم کیونکہ شرک اور کفر جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اسی لئے لقمان نے اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے پہلی نصیحت جو کی تھی نفرت نفرت ہونی چاہیے اس کو ناپسند کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے اولاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے باپ کو ہدایت دے دے میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے یہ کفر اور شرک سے تائب ہو جائیں یہ غلط راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ اس راستے سے ان کو ہٹا لے ان کو ہدایت کی توفیق دے دے اولاً تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور ثانیاً اپنی وسائد پر اپنی طاقت پر حالات کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً موقع ملتے ہی ان کو نصیحت کریں سمجھائیں اور یہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے ماں باپ یا باپ اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ اللہ دے گا ہم ظلم کا بدلہ باپ کو ظلم سے نہیں دیں گے باپ کے ساتھ عدب سے پیش آئیں گے پیار سے پیش آئیں گے اس کے ساتھ حسنی سلوک کریں گے وہ بھلے ظالم ہے وہ ظالم ہے اور وہ شرک میں کفر میں مقتلا ہے پیر پرستی میں مقتلا ہے بھلے لیکن اس کے ساتھ جو ہے عدب اور احترام کو ہم ملحوظ رکھیں گے اس کو بالا اعتاق نہیں رکھ سکتے اس کو بالا اعتاق نہیں رکھا جا سکتا عدب احترام کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ حسنی سلوک کو برقرار رکھنا ہوگا ہمیں کرچہ کافر ہے مشرق ہے پیر پرست ہے کچھ بھی ہو اللہ تعالی نے وعد ہے کہ وہ صاحب ہو ما فی الدنیا معروف دنیا ہوئی حیثے سے اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ہے اس کے کفر اور شرق کی وجہ سے اس کی پیر پرستی کی وجہ سے اس کی غلط رویش کی وجہ سے اس کے ظلم اور ستم کی وجہ سے بچوں پر ظلم کر رہا ہے بیوی پر ظلم کر رہا ہے اس کی وجہ سے ظلم کا بدلہ ہم ظلم سے نہیں دیں گے بلکہ ظلم کا بدلہ ہم پیار و محبت سے دیں گے تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ میری رویش صحیح نہیں ہے میں غلط کر رہا ہوں تو یہ جو ہے طریقہ آپ لوگ اختیار کرنا چاہئے اختیار کرنا چاہئے رہا مسئلہ جو یہاں ولایت کا ہے کہ کیا ایسا بیٹی کے شادی کے وقت ایسا باپ ولی بن سکتا ہے دیکھئے اگر وہ کفر اکبر یا شرک اکبر کا مرتقب نہیں ہے تو وہ ولی ہوگا مسلمان ہے تو ولی ہوگا اللہ یہ کہ وہ ظالم ہو شادی نہ کراتا اس کا ظلم واضح ہو جائے تو ایسی صورت میں جائے ولایت اس سے منتقل ہو جائے گی اور اسی طرح اگر کفر اکبر اور شرک اکبر کا مرتقب تو ایسا شخص بھی ولی نہیں ہو سکتا ایسا صف بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے اور اس صورت میں ولایت دوسرے کی طرح منتقل ہو جائے گی تو یہ واضح ہونا چاہیے جو ہے اس سلسلے میں بھائی ہیں یا دادا ہے تو ان لوگوں کی طرف ولایت جو ہے منتقل ہو جائے گی اگر باپ جو ہے ولایت میں قابل نہ ہو ولی بننے اکبر کی وجہ سے یا اس کا ظلم واضح ہو جائے کہ وہ بیٹیے پر ظلم کرنا چاہتا صحیح جگہ اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا ہے غلط طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو فیلیش سلسلے اس کے ولایت ختم ہو جائے گی اور ولایت دوسروں کی طرح منتقل ہو جائے گی تو یہ واضح ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ حطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ کے اور لوگوں کو اللہ تعالی توحید کی صحیح تعلیم اسلام کی صحیح تعلیم دے صلی اللہ رہا